السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطمہ بن تقیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میری عدت گزر گئی تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی کو السلاة و جامعہ پوکارتے ہوئے سنا چنانچہ میں بھی دیگر عورتوں کے ساتھ مسجد پہنچی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی میں عورتوں کی سب سے پہلی صف میں تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فراغت کے بعد ممبر پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا ہر کوئی اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھا رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کیوں اکٹھا کیا ہے لوگوں نے ارز کیا اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کو اس کا زیادہ علم ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تم لوگوں کو کسی رغبت دلانے یا ڈرانے کی خاطر اکٹھا نہیں کیا ہے بلکہ تمہیں اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ تمیم داری ایک نصرانی تھا ایک عیسائی تھا وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے بیعت کر کے مسلمان ہو گیا اس نے مجھے ایک بات بتائی ہے جو میری اس بات کی موافق پڑی جو میں تم لوگوں سے دجال کی بابت بیان کیا کرتا تھا تمیم داری نے مجھ سے بیان کیا کہ لخب اور جدام کی قوم کے تیس آدمیوں کے ساتھ میں سمندری جہاز میں سوار ہوا سمندر کی موج نے ان لوگوں کو ایک ماہ تک پریشان کیے رکھا آخر کار وہ لوگ غروب آفتاب کے وقت سمندر میں ایک جزیرے میں جا لگے پھر وہ ایک چوٹی سی کشتی میں سوار ہو کر جزیرے میں داخل ہوئے وہاں انہیں ایک بہت بھاری بھرکم جانور ملا جس کی دم پر بہت زیادہ بال تھے بالوں کی کسرت سے اس کے اگلے اور پچھلے حصے کی شناخ نہیں ہو پا رہی تھی پہچان نہیں ہو پا رہی تھی لوگوں نے کہا اے کمبغت تو کیا چیز ہے اس نے کہا میں جساسا ہوں لوگوں نے کہا یہ جساسا کیا بلا ہے اس نے کہا اچھا تم لوگ اس آدمی کے پاس چلو جو دیر یعنی گرجہ گھر میں ہے اور تمہاری خبروں کا بہت ہی مشتاق ہے تمیم داری کا بیان ہے کہ جب اس جانور نے دیر کے اندر گرجہ گھر کے اندر ایک آدمی کا نام لیا تو ہم ڈرے کہ کہیں شیطان نہ ہو غز ہم لوگ تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے دیر میں یعنی گرجہ گھر میں داخل ہوئے دیکھا تو وہاں ایک بڑے قد کا آدمی ہے کہ اتنا لمبا تڑنگا اور ایسا سخت جکڑا ہوا آدمی ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا اس کے دونوں ہاتھ کردن کے ساتھ اور دونوں زانوں سے دونوں ٹکنوں تک لوہے سے جکڑے ہوئے تھے ہم نے کہا ارے کمبخت تو کیا چیز ہے وہ کہنے لگا تم لوگ اب میری خبر پر قابو پا گئے یعنی اب تو میرا حال تمہیں معلوم ہو جائے گا پہلے تم اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو ہم نے کہا ہم عرب لوگ ہیں ہم ایک سمندری جہاز میں سوار ہوئے تھے مگر موج دریا کی وجہ سے ہم ایک مہینے تک اس کے رحم و کرم پر رہے اس طرح ہم تیرے پاس اس جزیرے میں آ گئے پھر ہم ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے وہاں ہمیں ایک بھاری دم کا بہت بالوں والا جانور ملا بالوں کی کسرت کی وجہ سے اس کے اگلے اور پچھلے حصے کی چناخت نہیں ہو پا رہی تھی ہم نے کہا اے کمبخت تو کیا بلا ہے اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں ہم نے پوچھا یہ جساسہ کیا بلا ہے اس نے کہا تم لوگ اس آدمی کے پاس چلو جو دیر کے اندر ہے جو گرجہ گھر کے اندر ہے اور وہ تمہاری خبروں کا بے حد مشتاق ہے چنانچہ ہم لوگ تیری جانب تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آن پہنچے اور ہم ڈرے کہ کہیں بھوت پر اتنا ہو پھر زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس آدمی نے کہا اچھا تم لوگ مجھے بیسان بیسان ایک فلسطین کی بچتی کا نام ہے اس کے نقلستان کے بارے میں تو بتاؤ ہم نے کہا اس نقلستان کے بارے میں تو کیا پوچھنا چاہتا ہے اس نے کہا میں اس کے نقلستان کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ پھلتا ہے ہم نے کہا کہ ہاں پھلتا تو ہے اس نے کہا کہ اب انقریب وہ نہیں پھلے گا پھر اس نے کہا مجھے تبرستان کے سمندر کے بارے میں بتاؤ ہم نے کہا اس سمندر کے بارے میں تو کیا پوچھنا چاہتا ہے اس نے کہا کیا اس سمندر میں پانی ہے ہم نے کہا ہاں اس میں تو بہت زیادہ پانی ہے اس نے کہا انقریب اس کا پانی سوک جائے گا انقریب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا پھر اس نے کہا مجھے زغر یہ ملک شام کا ایک چہر ہے اس کے چشمے کے مطالق معلومات دو ہم نے کہا اس کے بارے میں کیا معلومات پوچھنا چاہتے ہو اس نے پوچھا کیا اس چشمے میں پانی ہے اور کیا اس چشمے کے باشندے اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں ہم نے بتایا ہاں اس میں تو ابھی بہت پانی ہے اور وہاں کے باشندے اس پانی سے کھیتی باری بھی کرتے ہیں پھر اس نے ہم سے پوچھا مجھے عرب کے نبی کے بارے میں بتاؤ ہم نے بتایا وہ عرب کے نبی مکہ سے نکلے ہجرت کی اور مدینہ چلے گئے اس نے کہا کیا عرب نے اس نبی کے ساتھ لڑائی کی ہم نے کہا ہاں اس نے کہا نبی نے عربوں کے ساتھ کیا کیا ہم نے اسے بتایا وہ اپنے گردوں پیش کے عربوں پر غالب ہوئے اور انہوں نے ان کی اطاعت کی اس نے کہا یہ بات ہو چکی ہم نے کہا ہاں یہ بات ہو چکی اس نے کہا آگاہ رہو خبردار رہو عربوں کے لیے اس میں خیر ہے کہ وہ اس نبی کی پیروی کر لیں اتباہ کر لیں اور میں تمہیں بتا دوں کہ میں ہی مسیح دجال ہوں ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی چنانچہ میں نکلوں گا اور پوری زمین کی سیر کروں گا مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر ساری ہی بستیاں صرف چالیس دن میں سر کروں گا اگر میں مکہ یا مدینہ میں سے کسی بھی شہر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو وہاں ایک فرشتہ ننگی تلوار لے کر مجھے اس میں داخل ہونے سے روک دے گا اور اس کے ہر ایک ناکے پر فرشتے ہوں گے جو اس کی چوکی داری کریں گے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اتنا بیان کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اساسے ممبر پر مارتے ہوئے فرمایا یہی طیبہ ہے یعنی مدینہ ہے یہی طیبہ ہے یہی طیبہ ہے خبردار ہو کیا میں تم کو اس حال سے خبر دے چکا ہوں اصحاب نے ارض کیا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تمیم داری کی بات اچھی لگی تھی کیونکہ وہ میری اس بات کی موافق پڑی جو میں تم سے دجال اور مکہ و مدینہ کے بارے میں بیان کیا کرتا تھا خبردار وہ دجال دریائے شام یا دریائے جمر میں ہے نہیں بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے وہ مشرق کی جانب ہے وہ مشرق کی جانب ہے مشرق کی جانب بہر ہند ہے شاید دجال بہر ہند کے کسی جزیرے میں ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ فرمایا موسیقی